بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی کورس کا ہمارا یہ لیکچر نمبر ٹوئنٹی ون ہے اور یہ لاسٹ لیکچر ہے کورس کا کل ہم نے کچھ گردان دیکھی تھی افعال کی اس کو آج کمپلیٹ کر لیتے ہیں کل ہم نے غائب جو سیغہ ہے تھرڈ پرسن اس کے گردان دیکھی تھی کہ ہوا ہوگر ہوگا تو اس لاربا استعمال ہوگا ہم باقی جگہ لاربا لاربو لاربت لاربتا اور لاربنا آپ میں سے کسی نے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے جی نہیں کی اس کا مطلب ہے جی کی ہے اچھا چلیں برحل یہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے یہ اس کورس کا حصہ نہیں ہے آپ اس کو یاد کریں یا نہ کریں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کے ٹیسٹ میں نہیں آئے گا اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخاطب کا سیغہ ہے سیکنڈ پرسن ہے اس کے لیے زمین کیسے فعال استعمال کیے جاتے ہیں انتا کی جگہ ہوگا ضربتا ضربا کے ساتھ آگے تا زبرتا لگے گا تو یہ بنے گا تم نے مارا انتا ضربتا تم نے مارا انتا ہم نہیں بولیں گے ساتھ ہم صرف ضربتا بولیں گے تم نے سام کو مارا اگر دو ہوں دو بندو سے ہم بات کر رہے ہوں تو ہم کہیں گے ضربتو ما تم دو نے سام کو مارا یہ جو غائب کا سیغہ ہے تھرڈ پرسن وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن یہاں سے انتا سے یہ ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ جو انتا اس کے انڈ پر آیا ہے وہی فیل کے انڈ پر آ جاتا ہے تم دو نے سام کو مارا انتم ضربتم تم سب نے سام کو مارا پھر انتی ضربتی انتما ضربتما انتن نا ضربتن نا ٹھیک ہے یہ ایزی ہے یہ بالکل جو آپ کو زمائر تو آپ کو یاد ہیں تو زمائر کے آخر میں جو آیا ہے لفظ آئے ہیں وہی فیل کے آخر پر لگا دیں تو یہ تھرڈ پرسن کا یہ بن جاتا ہے فیل ٹھیک ہے انا کا انا اور نحنو کا تھوڑا سا اس میں ڈرک ہے انا کے ساتھ لگے گا ضربتو ٹھیک ہے انا ضربتو تا پیشتو لگے گا اور نحنو ضربنا یہاں پہ نا لگے گا یہ یاد رکھنے والی چیزیں اوپر والے جو ہیں وہ آپ کو اس کو تھوڑا سا ذہن اگر آپ کا حاضر ہو تو آپ وہ سارے آپ کو ابھی سے یاد ہو جانے چاہیے انتا سے انتنہ تک تو یہ یہ ہیں افعال کی گردان فیل ماضی کی گردان اسے کہتے ہیں اور اگر اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں اور جو مدارس کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو تو یہ رٹی ہوتی ہیں چیزیں جیسے یہ ابھی میں نے تھوڑا سلو پڑا اس کو بارک یہ آپ اس کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں کچھ اور فیل کے بارے میں کچھ اور انفرمیشن میں آپ کو دیتا ہوں یہ سینٹنس پڑھیں ذرا کیا سینٹنس ہے یہ کوئی بھی پڑھ دیں زید نے لڑکے کو مارا عربی بھی پڑھے نا ذرا بو نہیں ہوگا ذرا با ہوگا ٹھیک ہے ذرا با زید زیدن الولادہ ٹھیک ہے زید نے لڑکے کو مارا اب اگر ہم نے مفعول کی جگہ مفعول کی جگہ مفعول کیا اس میں الولادہ ٹھیک ہے مفعول کی جگہ اگر ہمیں ضمیر استعمال کرنا ہے تو ہم کون سا ضمیر استعمال کریں گے ہوا یا ہو 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 کیوں اس کی کیا وجہ ہے اس نے مارا اس وجہ سے ذرا ہو ہو جائے گا اس یہ اس کا جو رول ہم نے پڑھا ہوئے وہ کسی کو یاد ہے کہ ہوا کہاں لگتا ہے اور ہو کہاں لگتا ہے رول یہ ہے کہ اس کا یا اس رول یہ ہے کہ مرفوع اسم کی جگہ مرفوع زمائر آتے ہیں اور مرفوع زمائر ہیں ہوا ہما ہم ولے اور منصوب یا مجرور اسمہ کی جگہ دوسرے زمائر متصل آتے ہیں ہو اب ولدہ دیکھیں یہ منصوب ہے نا اس لئے ہم نے ضمیر متصل استعمال کرنا ہے ضمیر منفصل استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ رول ہے تو ہم یہاں پہ ہو استعمال کریں گے لیکن ہو کس جگہ پہ آئے گا زائد کے ساتھ ہو تو ہمیں آپ کو پتا ہے کہ کسی لفظ کے ساتھ جڑا وہ آتا ہے تو زائد کے ساتھ آئے گا یا زربہ کے ساتھ آئے گا ہو زمیر جو ہے یہ زائد کے ساتھ نہیں آئے گا بلکہ زربہ کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے ہو کو ہم زربہ کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ بنے گا زربہ زائد زربہ زائد تو اس کا مطلب بنے گا اس کا کیا مطلب بنے گا اس نے زائد کو مارا نہیں دیکھیں فائل تو زید زید نے اس کو مارا ہا جی زید نے اس کو مارا کیونکہ فائل تو زید مرفوع ہے نا تو زربہ کے بعد اگر مرفوع اسم آرہا ہے تو وہ فائل ہوگا تو فائل تو زید ہے جی جی ایک بات اور کرنی تھی کہ مطلب یہ جو زمیر متصل ہے یہ ہم صرف فائل کے ساتھ لگائیں گے اسم کے ساتھ نہیں لگے ہاں ہاں وہی میں آپ کو بتانے لگوں ایسا ہی ہوگا فائل کے ساتھ لگے گا جب مفعول کا جو زمیر ہوتا ہے وہ فائل کے ساتھ لگتا ہے اسم کے ساتھ نہیں لگتا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ بولیں اگر ہم یہ کہیں کہ والد کی جگہ ہم زمیر تو وہ مضاف اور مضاف علی بنا دیتا ہے اس کا اگر ہم زید ہو بول دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس کا زید یہ تو مضاف اور مضاف علی بن جائے گا اس لیے ہم نے یہ ضمیر فیل کے ساتھ جوڑ نہ کہ فائل کے ساتھ اب اس ضرب فیل ہے اور یہ مفعول ہے اور زید یہ فائل ہے ٹھیک ہے کلیر بات سمجھ آگئی ہے اچھا اگر ہم یہ کہیں تم نے لڑکے کو مارا تو کیسے کہیں گے انتہ کی جگہ کون سا فیل آتا ہے اب ہم نے پڑھ آج انتہ ضرب ضرب آئے گا ضرب آئے گا ضرب آئے گا انتہ کی جگہ کون سا آئے گا ضرب تا ضرب تا بلکل ٹھیک انتہ ضرب تا تم نے لڑکے کو مارا تو ضرب تا والا دا ٹھیک ہے اب دیکھیں ضرب فیل ہے تا اس میں یہ فائل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فائل کون ہے تم فائل ہے اور الولادہ یہ مفعول ہے اب دیکھیں فیل کے بعد منصوب اسم آیا ہے تو یہ مفعول ہوگا نہ کہ فائل ہوگا تو بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے جو وربل سینٹینسز ہیں جملہ فیل یا جو ہیں ان میں فیل کے بعد لفظ مرفوع آ رہا ہے یا منصوب آ رہا اگر مرفوع آ رہا تو وہ فائل ہوگا منصوب آ رہا تو وہ مفعول ہوگا ٹھیک ہے آئے گا یہ بھی اس کے ساتھ جو فیل ہے اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو یہ بنے گا تم نے اسے مارا ٹھیک ہے اب اس ایک لفظ میں بسیکلی یہ ایک لفظ نہیں ہے اس میں تین الفاظ ہیں ایک اور ایک تا اور ایک ہو اس میں فیل فائل مفعول تین چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے تم نے اسے مارا مارا تا تم نے ہو اسے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آئی ہے ہو جو ہے وہ اسے کے لئے استعمال ہو رہا جیسے اب آپ نے ذرابہ ہو کیا تھا یہ ہو کا اسے کے لئے استعمال ہو رہا مفعول کے لئے استعمال ہو رہا مفعول کے لئے اب اس میں مفعول کیا لڑکا تھا نا تو یہ مفعول کے لئے استعمال ہو رہا اگر ہم یہ کہیں تم نے لڑکے کو مارا اور اگر لڑکے کے لئے ہم یہ کہنا چاہیں زمین استعمال کرنا چاہیں تو اسے ہوگا تو تم نے اسے مارا اچھا اس کی ایک مثال دیکھیں خلق اللہ اس کو کون پڑھے گا اس جملے کو صحیح عراب کے ساتھ کون پڑھ سکتا ہے پڑھیں جس کو کوئی بھی پڑھ خلق اللہ انسان من تراب تنوین آئے گی ٹھیک ہے باقی آپ نے ٹھیک پڑھا ہے خلق اللہ اب اللہ کو فائل ہم نے بنانا ہے اور انسان کو مفعول بنانا ہے نا تخلق فائل کے ساتھ جڑے گا تو یہ کیا بنے گا خلق خلق اللہ من تراب مطلب اس کا کیا بنے گا اللہ نے اسے مٹی سے بنایا ہاں جی اللہ نے اسے مٹی سے بنایا انسان کی جگہ اب اسے آگیا اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اچھا اب اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ اس نے اسے مٹی سے بنایا اللہ کی جگہ بھی ہم ضمیر استعمال کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے اس نے اسے مٹی سے بنایا تو ہم اللہ کو حضف کر دیں گے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہوا کا جو ضمیر ہے وہ فیل کے ساتھ لکھا نہیں جاتا وہ اس کے اندر ہیڈن ہوتا ہے اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ خالقہ میں ہوا کا ضمیر موجود ہے تو اگر ہم فائل ہٹا دیں گے تو یہ اس میں فیل کے اندر چلا جائے گا خالقہ اس نے تخلیق کیا ٹھیک ہے سمجھ آ گیا یہ بس آپ کو جسٹر میں پھر بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں تا کہ آپ پریشان نہ ہوں آگے کی ہنڈ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ نیکسٹ اگر ہم نے پڑھا کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم کیا پڑھیں گے اور یہ چیزیں سمجھانے کا ان کا آپ کو انٹرڈکشن دینے کا دوسرا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے میں بھی یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گی یہ تین لیکچرز جو ہیں یہ قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے اس نے اسے مٹی سے تخلیق کیا پھر اسے کہا اچھا ایک اور دیکھیں خالق تانی خالق تانی کیا مطلب ہوگا اس کا میں نے کیا یا میں نے پیدا کیا نہیں خالق تا خالق تا اس نے پیدا مجھے اگر اس نے ہوتا تو صرف خالق ہوتا اگر اس نے ہوتا تو صرف خالق ہوتا یہ خالق تا ہے تو یہ خالق تا یہ انتا کی طرف رجوع کر رہے تم نے تخلیق کیا تم نے تخلیق کیا مجھے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ضمیر متصل فیل کے ساتھ جڑتا ہے وہ مفعول کی طرف اشارہ کرتا ہے نہ کے فائل کی طرف تو یہ مفعول اور فائل اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ میننگ میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں غلطی کریں گے تو جو نی ہے یہ زمین متصل ہے اور یہ مفعول کی طرف اشارہ کر ہے یہ نی مفعول ہے یعنی مجھے جو ہے یہ مفعول ہے مجھے کو بنایا جا رہا ہے اور تا جو ہے یہ فائل ہے جو بنا رہے تا مطلب انت تم تو تم نے تخلیق کیا مجھے ٹھیک ہے من نار من جار نار مجرور یعنی آگ سے تم نے تخلیق کیا مجھے آگ سے خلق تا ہو خلق تا ہو اس کا کیا مطلب ہوگا اور اسے تخلیق کیا ہاں جی تم نے آپ بتائیں کیا مطلب ہوگا اس کا سر اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا اور تم ہے تخلیق کیا نہیں اس سے تو یہ آپ دیکھ نا پہلے کہ فائل کیا ہے اور مفہول کیا ہے میں نے اب بھی آپ کو بتائی ہو جو ہے یہ فائل ہوگا یا مفہول ہوگا مفہول ہوگا مفہول ہوگا تو یعنی یہ ہو جو ہے اسے تخلیق کیا جا رہا ہے اسے تخلیق کیا جا رہا ہے اور تخلیق کر کون رہا ہے اللہ تعالی تم تخلیق کر رہا ہو کو تو تم نے تخلیق کیا اسے من تین مٹی سے اچھا اب یہ بات یہ بھی قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے اور یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالی کو تم نے مجھے آگ سے تخلیق کیا اور تم نے اسے مٹی سے تخلیق کیا تو یہ شیطان کا وہ جواب تھا جو اللہ تعالی کو اس نے دیا تھا جب اللہ تعالی نے اسے کہا تھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے اللہ تعالی سے کہا تھا کہ مجھے تو آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا میں اسے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے بس یہ آج کا نیا ٹاپک تھا اور اب ہم کچھ آیات کو دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم کی کچھ آیات کو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کورس میں ہمیں تقریباً کتنا قرآن سمجھ آسکتا ہے اس کورس کے پڑھنے سے ٹھیک ہے یہ سورہ یوسف کی کچھ آیات ہے اِذ اِذ کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو جب قال کہا کہا اگر صرف قال ہوگا اس کا مطلب ہوگا اس نے کہا لیکن قال کے بعد یوسف آرہ فائل آرہ ہے تو اس کا مطلب ہوگا یوسف نے کہا قال لی ابی ہی اپنے ابو سے اب دیکھیں یہ ابو لفظ ہے ابو یہ ابو جو لفظ ہے یہ اسماع الخمسہ میں سے آتا ہے ایسا ہی ہے نا اسماع الخمسہ میں سے ہے نا اسماع الخمسہ آپ کو یاد یں ابو اخو پو ذو حمو تو ابو ابو کے پیچھے حرف جر اگر لگے گا تو ابو کیا بن جائے گا ابی کیونکہ جو اسماع الخمسہ ہیں وہ مجرور حالت میں یاد آتی ہے ان کے ساتھ تو لی لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے حرف جر ہے اور جب لی آیا تو یہ ابو ابی بن گیا اب ہی اب ہی یہ زمیر متصل جڑا ہے ابی کے ساتھ اسم کے ساتھ تو یہ لی حرف جار ہے ابی مجرور ہے اور ہی یہ ابی ہی یہ مضاف اور مضاف علیہ بنا رہے ہیں کیونکہ زمیر متصل جب کسی اسم کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ مضاف اور مضاف علی بناتے ہیں یعنی اپنے ابو تو ابو سے کہا اپنے ابو کے لیے کہا یہ اباتی کیا چیز ہے یہ اباتی ہاں یہ ویسے تو ابو ہوتا ہے یا ابی یا ابی ہونا چاہیے تھا لیکن اباتی جو لفظ ہے یہ پیار کے لیے بولا جاتا ہے اباتی پیار کے لیے بولا جاتا ہے تو اسی لیے اس کا ترجمہ اے میرے پیارے والد صاحب پیارے ابباجان یا ہم اپنے والد صاحب کو جیسے بھی بولاتے ہیں اس طرح یہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں اگر تو ابن ابن بیٹا یا ابن بھی کہا جا سکتا ہے اے بیٹے اور بولتے بھی ہیں لوگ لیکن اگر بیٹے کو پیار سے بلانا ہو تو اس کی عربی ہوتی ہے بنی یا بنی یعنی اے میرے پیارے بیٹے تو یا بنی یہ الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں جب حضرت لقوان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا تو یا اباتی اے میرے اباجان انی انی انہ یہ انہ کے بعد یا آرہے زمین متصل آرہے تو بے شک میں رائیتو رائیتو کیا چیز ہے جی میں نے دیکھا آہ جی میں نے دیکھا انہ کے ساتھ جو فیل کے ساتھ جو انہ کی جگہ زمین آتا ہے وہ کون ساتھ آتا ہے پائل وہ تو آتا ہے ٹھیک ہے میں نے دیکھا رائیتو رائیتو زمین ہے سوری رائیتو فیل ہے اس کے ساتھ تو آیا تو میں نے دیکھا اہدہ عشر گیارہ اہدہ ایک عشر دس یہ گیارہ بنتے ہیں ٹھیک ہے اہدہ عشر گیارہ کو کبن اچھا اب یہ رائیتو کو کبن رائیتو کو کبن یہ سارا جو ہے یہ بفعول ہے اس لیے یہ منصوب حالت میں آ رہے کو کبن منصوب حالت میں آ رہے ستارے میں نے دیکھا ستاروں کو یا میں نے ستارے دیکھے یا میں نے ستاروں کو دیکھا اور شمسہ اب شمسہ ہوگا یہ سارے مفہول ہیں ایک سے زیادہ مفہول بھی آ سکتے اس سے آپ کو یہ بتا چل جائے گا رعائی تو کا جو فائل ہے وہ کیا ہے رعائی تو کا فائل کیا ہے تو فائل ہے تو یعنی میں تو فائل ہے مطلب میں یہ فائل ہے اور یہ مفہول ہے یہ بھی مفہول ہے یہ بھی مفہول ہے یعنی میں نے دیکھا گیارہ ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو ٹھیک ہے اب پھر رعائی تو ہم رعائی تو ہم یہ پھر وہی چیز آرہی ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے رعائی تو ہم اس میں تین الفاظ ہیں رعا یہ فیل ہے تو فائل ہے اور ہم مفہول ہے تو کیا مطلب بنے گا اس کا ہم نے دیکھا دیکھو انہیں انہیں دیکھا ہم نے دیکھا رعائی تو ابھی پیچھے گزر چکے آپ کے سامنے لکھا ہے جی میں نے دیکھا رعائی تو میں نے دیکھا ہم انہیں انہیں یہ مفہول ہے ہم کو دیکھا جا رہا ہے نا ہم مفہول ہے تو میں نے انہیں دیکھا یعنی کنے دیکھا ان سورج چاند اور ستاروں کو لی لی یہ لام حرفیں جا رہے اور یا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے آنا کا مجھے یا میرے لیے میں نے انہیں دیکھا کہ وہ میرے لیے ساجدین سجدہ کر رہے ہیں سجدہ کرنے والے ہیں ساجد کا مطلب بھی آپ کو آنا چاہیے ساجدہ کا فائل کیا ہوگا سجادہ سجادہ کا فائل ساجدن فائلن کے وزن پہ کیا بنے گا ساجدن ٹھیک ہے اور ساجدن ساجدن کی جمع ہم کیسے بنائیں گے ساجدین ہے ساجدون ساجدون اور وہ منصوب یا مجرور حالت میں کیسے آئے گا ساجدین سجدہ کرنے والے ٹھیک ہے سجدہ کرنے والے میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں تو یہ یہ طریقہ ہے اس طرح اگر آپ قرآن کریم کی روز کوئی ایک آیت ہی آپ دیکھ لیں اگر اس انداز سے اگر آپ دیکھ لیں تو کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کو قرآن کریم خود عربی زبان میں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا اس آیت پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اس کا مطلب شاید تو ایسے ہی پتا ہوتا ہے لوگوں کو ہم نے پڑا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب ہمیں آتا ہے قالا کا مطلب ہمیں پتا ہے یہ سارا ہمیں گرامیٹیکلی آنا چاہیے یا آبادی کو بیچ پہ سے نکال دیں یہ سارا ہمیں گرامیٹیکلی آنا چاہیے یعنی یہ چیز ہم سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے ایسے آیات تو میں نے اور بھی لکھی تھی لیکن تو صرف اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا قالا اس نے کہا اب اس میں آگے کوئی اسم نہیں ہے کوئی فائل الگ سے نہیں لکھا ہوا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کے اندر ہوا کا فائل جو ہے وہ ہوا ہے اس نے کہا انی بے شک میں لا یحظنونی یہ اس کا مطلب آپ کو نہیں آئے گا یہ میں آپ کو اتا دیتا ہوں مجھے غمزدہ کرتا ہے اس کا اگر روٹ ورڈ آپ دیکھنا چاہیں تو حزینہ حزانہ حزانہ یا حزینہ یہ اس کا فائل فائل ہے تو یہ اس کا بسیکلی یہ فائل مزارے بنا رہے ہیں کہ مجھے غمزدہ کرتا ہے لام جو ہے یہ لام زبرلہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا انہ والے جو لیکچر تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام بھی ہوتا ہے کسی چیز پہ سٹریس دینے کے لئے زور دینے کے لئے تو لا يحسننی ضرور مجھے غمزدہ کرتا ہے ان کے تذہبو یہ بھی فائل مزارے ہے تم لے جاؤ تم لے جاؤ بھی اس کو بھی اس بھی حرف جر اور ہی یہ کیا ہے مجرور یہ زمین متصل جب حرف جر کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ جار اور مجرور بناتے ہیں وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں یہ بھی یہ فائل مزارے ہے ان کے يَأْقُلَهُ یہ بھی فائل مزارے ہے اَذِعْبُ بیڑیا يَأْقُلَهُ یہ يَأْقُلَ جو ہے يَأْقُلَ اس میں یہ کون سا اس کا جو روٹ وارڈ ہے یہ کیا ہوگا اَقَلَ اَقَلَ اس نے کھایا يَأْقُلُ وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا ٹھیک ہے یا ہو اب فائل کے ساتھ جب ضمیر جڑا ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا مفہول بنائے گا نا وہ کھائے اسے وہ کھائے اسے ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ ہم زمین نہیں لگائیں کیونکہ اس کا جو فائل ہے وہ آگے آیا ہو ہے اَقَلَ اَقَلَهُ اَذِئْبُ بیڑیا کھائے اسے بیڑیا کھا کھائے اسے وَأَنْ تُم اور تُم آن ہو اس کے متعلق یہ جار و مجرور ہیں غافلون غافل ہو اب غافلون اس کا روٹ ورڈ کیا ہے غافل غافلہ غافلہ ٹھیک ہے اور غافلہ اس کو فائلون کے وزن پہ اگر آپ لے کے آئیں تو کیا بنے گا غافلون غافلون ٹھیک ہے اور غافلون کی جمع بنائیں غافلون تم لوگ غافل ہو یہ جمع ہے غافلون غافل ہو ٹھیک ہے جی اس نے کہا بے شک میں بے شک مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بیڑیا کھا جائے تو یہ آگے بھی کچھ آیتے ہیں اگلی سلائٹز میں لکھی بھی ہیں وہ آپ خود دیکھ لیجیے گا ایک اور انفرمیشن آپ کو میں دے دیتا ہوں آپ کو پتا ہے عربی کی جو ڈکشنری ہوتی ہے اسے دیکھنے کا طریقہ باقی تمام لینگویجز سے ڈیفرنٹ ہے باقی تمام لینگویجز جو ڈکشنری ہے اسے ڈیفرنٹ ہوتا ہے عربی میں اگر آپ کو مطلب ڈونڈنا ہے نا اس کا مثال کے طور پر یا کلو کا یا کلا ہو کا مطلب اگر آپ نے ڈونڈنا ہے تو آپ کو یہ نہیں دیکھیں گے یا الف کیاف اس میں نہیں دیکھیں گے آپ اس کو بلکہ سب سے پہلے ہمیں روٹ ورڈ تلاش کرنا پڑتا ہے یا کلا ہو کا روٹ ورڈ کیا ہے اکالا تو ہم اس کو اکالا کے انڈر دیکھیں گے نہ کہ یا الف کیاف کے انڈر ٹھیک ہے یہ آپ کو یا کے انڈر نہیں ملے گا بلکہ ہمزہ کے انڈر ملے گا اکالا کے انڈر اسی طرح سال کے طور پہ تذہبو تذہبو تم جاؤ تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے تذہبو کا زہبا وہ گیا تو اس کو ہم زال ہا با کے انڈر دیکھیں گے نہ کہ تا زال ہا کے انڈر تو یہ عربی کی ڈکشنری دیکھنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے یہ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا واقعی اس کورس کے انڈ کیسے ہوگا اس کیسے ہوگا اس کی ڈیٹیل میں آپ گروپ میں دے دوں گا یا کلہ ہو کا معنی ہے اس نے کھایا یا کلہ ہو اگر صرف ہو تو اس کا مطلب ہوگا اس نے کھایا ٹھیک ہے اس نے کھایا اسے یا اب یا کلہ ہو ہے تو بیڑی نے کھایا اسے کوئی 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 تو نہیں آپ نے کرنا سر یہی ٹیسٹ کے مطلب پوش نہ تھا کہ ٹیسٹ کب ہو گا اور پھر یہ کہ ترقیب نحوی کے حساب سے ہو گا یا میں گروپ میں آپ کو بتا دوں گا اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے ساری بتا دوں گا ٹھیک ہے یہ ہے کہ ترقیب نحوی بیسک چیز ہے وہ لازمی ہوگی اور کچھ ہو یا نہ ہو صحیح ٹھیک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ